بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے چودری حسن شکبیل ان کا ایک میسج موصول ہوا ہے جس میں لکھتے ہیں کہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں میں چکوال سے بیلانگ کرتا ہوں میں آپ کے پروگرامز بہت شوق سے دیکھتا ہوں اور ہمارے لیے بہت ہیل فل ہوتے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے میں آپ سے دھنیا لگانے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے لگایا جاتا ہے تو چودری حسن شبیل صاحب بات یہ ہے کہ دھنیا سے کون واقف نہیں اور دھنیا کی افادیت سے بھی اب ہر کوئی بخوبی آگاہ ہے اور دھنیا کے سبز پتے اور بیج جو ہے وہ بطور مسالہ یہ ہر روز تقریبا ہر کھانے میں استعمال ہوتا ہے یہ کھانے کے ذائقے کو بھی بہت لذیذ بناتا ہے اور دھنیا کو پکوڑوں میں بھی ڈالتے ہیں اور اس کے بیچ سے تیل بھی نکالتے ہیں دھنیا کا تیل تو آپ نے سنا ہوگا ہے بڑا زبردست چیز ہے یہ اور دھنیا اصل میں جو سردیوں کی فصل ہوتی ہے نا موسم سرما کی فصل یہ اس کی فصل ہے اس لیے زیادہ گرم موسم میں کامیاب نہیں رہتا اور سب سے اگیتی فصل جو اگست میں بوئی جاتی ہے اس پر کاش جو جتنے بھی کسان ہیں وہ اس کے اوپر یا سرکنڈا لگا کر سایا مہیا کرتے ہیں یا پھر پرالی وہ اوپر ڈال دیتے ہیں جب تک یہ سپراؤٹ نہیں کرتا اگتا نہیں ہے تاکہ زمین کا ایک تو درجہ حرارت کم رہے اور دھنیا اچھی طرح اگائے اور اچھی طرح ناشنما پا سکے عام طور پر جو فصل ہے یہ ستمبر سے نومبر تک لی جاتی ہے اور پچھتی فصل جنوری اور فروری میں یہ بوئی جاتی ہے اب رہا اس کی زمین کی تیاری کیسے ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کاشت کیا ہے یہ آپ نے چونکہ پوچھا کیسے لگایا جاتا ہے تو دھنیا کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ زرخیز میرا زمین جس میں پانی کا اچھا نقاس ہو وہ بہتر رہتی ہے اور اس کو بونے سے پہلے نے ایک ماہ پہلے اچھی طرح زمین کو تیار کرنا چاہیے اور زمین تیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس پہ پہلے اچھا گلی سڑی گوبر کی خاد اگر مل جائے کوئی دس بارہ گڑے یا یہ کہیں کہ یہ ٹرالیاں یہ کم از کم دس سے پندرہ ٹرالیاں یہ ضرور فی ایکڑ وہ ڈال دیں اور اس میں حل چلا کر خیت کو اچھی طرح اس کو ملا دیں اس کے اندر اور اس کے بعد پانی دے دیں اس کو جب وطر آئے تو دوبارہ حل چلا کر سواگا دیں اور خیت کو اسی طرح پڑا رہنے دیں تاکہ اس میں جڑی بوٹیاں اچھی طرح اگائیں وہ جب جڑی بوٹیاں اگائیں گی اور اس کے بعد آپ جب حل وغیرہ چلائیں گے نا تو جڑی بوٹیاں وہ تلف ہو جائیں گی اور کاشت کے وقت آپ اس میں اگر ہو سکے تو دو بیگ سپر فاسفیٹ کے اور ایک بیگ امونیم سلفیٹ خاد یہ ڈال دیں یعنی ایک دو بوریاں سپر فاسفیٹ کی اور ایک بوری امونیم سلفیٹ کی خاد فی ایکڑیے ڈال دیں اور حل اور سہاگہ چلا کر کھیت کو تیار کر لیں اور کاشت کے لیے آپ کو پچھتر سے یہ ہوتا ہے پچاس سے لے کے ستر پچھتر سینٹی میٹر کے فاصلے پر آپ پٹڑیاں منائیں اور پٹڑی کے دونوں کناروں پر لکڑی سے سوہ سینٹی میٹر یہ گھری لکیر وہ نکال کر اس پہ کوئی بیج کوئی میرے خواہے اس میں زیادہ نہیں آٹھ سے نو کلوگرام فی ایکڑ اور وہ بیج وہ بکھیر دیا جاتا ہے ان لکیر سے جو لکیر بنائی بھی یہ نا سوہ سینٹی میٹر گھری لکیر ہیں وہ اس لکیر کے اندر بیج وہ بو دیا جاتا ہے اور بکھیر دیا جاتا ہے اور بیج کو پھر مٹی سے ڈھام دیتے ہیں اور اس کے بعد ہر کیا پاشی کر دیتے ہیں پانی لگا دیتے ہیں زیادہ تیز نہیں ہونا چاہیے نہیں تو یہ بہ جاتا ہے اور شروع میں جہاں تک اس کی ایریگیشن کا تعلق ہے یہ نوٹ کر لیں کہ اگر موسم گرم ہو اور خوشک ہو تو فصل کی پہلی تین چار جو ایریگیشن ہیں پانی دینے جو پانی لگاتے ہیں ایک ایک ہفتہ کے وقفہ سے وہ کرنے چاہیے ہیں یعنی پہلی تین پہلی ڈیڑھ ماہ یہ سمجھ لیں کہ پہلی تین چار جو آپ پاشی ہیں وہ ویکلی یعنی ہر ہفتے آپ وہ کر دیں اور بعد میں یہ وقفہ آپ دو ہفتے کے بعد اس کو بڑھا سکتے ہیں پندرہ دن کے بعد یہ سمجھ لیں کہ ایک آپ پاشی کریں گے اور پہلی کٹھائی البتہ اس کی ڈیڑھ مہینے بعد تیار ہو جاتی ہے اور کھیت کو جڑی بھوٹیوں سے پاک رکھنے کے لیے آپ تین بار گوڑی کریں اور دنیا سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے یہ یوں ہی آپ گوڑی کریں گے نا تو بڑا تیزی سے اس کی نشنما ہوں گے اور اس لیے ہر کٹھائی کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں مزید آپ نے کوئی تیس کلو گرام امونیم سلفیٹ یا پندرہ کلو گرام یوریا خاد وہ بھی بکھے دیا کریں اور پھر پانی دیت دے دیں تو اس طرح پیداوار زیادہ ہوگی تو جہاں تک اس کی ہارویسٹنگ کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں میں یہ ٹپس دے دوں کہ جس طرح میں نے پہلے ارز کیا کہ دھنیا کی پہلی کٹھائی کاش سے دیڑھ ماہ بعد ہو سکتی ہے بعد میں بیس پچیس دن بعد کٹھائی کی جا سکتی ہے اور دھنیا کو کٹنے کے بعد چھوٹی چھوٹی گٹھیوں میں باندھ کر آپ مارکٹ لے جائیں اور وہاں فروخت کر دیں اور ہارویسٹنگ کے بعد پیداوار کو مرجانے سے بچانا چاہیے اس کو ترو تازہ رکھنا چاہیے اس کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کرتے رہیں یا پھر گیلے ٹارٹ سے اس کو ڈھانپ دیں اور دھنیا کا جہاں تک بیج بنانا ہے تو بیج کے لیے اگر فصل کرنی رکھنی ہے تو آپ نے ایک دو کٹائیاں کر کے بعد میں فصل کو بیج کے لیے چھوڑ دیں اب رہا کہ اس کی کوئی قابل ذکر دھنیا کی کوئی قسم یا ورائٹی تو یہ ایک ورائٹی بڑی معروف ہے دل پذیر دل پذیر یہ کاسٹ کی جانی چاہیے یہ پیداوار بھی زیادہ دیتی ہے اور یہ کافی مقبول ہے ہمارے کسانوں میں تو یہ تھیں ٹیپس حسن چودری حسن شبیر صاحب آپ کے لیے اور دیگر ناظرین اور سامین بھی امید ہے کہ میری ان معروضات سے استفادہ کریں گے اور وہ انہیں بھی اس سلسلے میں آگائی ہوئی ہوں گی اب اس پروگرام کا اختتام ایک حدیث مبارک پر کر رہا ہوں اور اللہ اکبر حدیث مبارک جو میں کر رہا ہوں یہ ہے بخاری شریف سے ہمارے پیارے نبی صل اللہ علیہ وسلم چھوٹا ان کا فرمان ہے کہ چھوٹا بڑے کو پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو یعنی چھوٹا بڑے کو پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی فی امان اللہ